سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولار نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں جس میں جو فرد بھی جو شخص بھی استغفراللہ ربی من کل الزم بی مواتو گو علی اور درود ابراہیمی کا وظیفہ کرتا ہے تو اس شخص کے لیے رب تبارک وطالعہ کی طرف سے بے حساب رزق اور دولت کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دی جاتے ہیں یہ وظیفہ غریبی کو امیری اور بری قسمت کو اچھی قسمت میں بدلنے کی کمال طاقت رکھتا ہے اس وظیفہ کو دولت حاصل کرنے کے لیے زمانہ قدیم بھی سے کیا جاتا رکھا ہے اور یہ وظیفہ کبھی بھی خطا نہیں جاتا جو شخص بھی اس وظیفہ کو کرتا ہے اس وظیفہ کی برقصے رب تبارک وطالعہ اس کے اوپر رزق بے بہا بارش نازل کر دیتا ہے رزق اور دولت کے دروازے اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے کھول دی جاتے ہیں بس شرط اتنی سی ہے کہ اس وظیفہ کو صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کیا جائے انشاءاللہ اس وظیفہ کی جو برقات آپ کو حاصل ہوں گی ان کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے رحمت برکت آپ کے اوپر نازل ہوگی اور اس رحمت اور برکت کی وجہ سے رب تبارک وطالعہ بندے کے گناہوں کو بھی نعا فرما دیتا ہے اور فرمایا کہ جس کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں رب تبارک وطالعہ کا فضل کرم اس بندے کی اوپر ہو جاتا ہے محترم سامن ناظرین اس وظیفہ کو آپ کو ماہ سفر کے کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں اس وظیفہ کے لئے آپ فجر یا عشاء کی نماز کے بعد اول اور آخر چودہ چودہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں گے اور درمیان میں آپ کو تین سو مرتبہ استغفراللہ ربی من کل الزم لیوں و عطوب علی پڑھنا ہوگا یہ وظیفہ آپ نے تمام شریع احکامات کی بابندی کے ساتھ تین دن تک کرنا ہے اور تین دن کے بعد روزانہ دس مرتبہ استغفراللہ ربی من کل الزم لیوں و عطوب علی اور دس مرتبہ درودِ ابراہیمی محبت سے پڑھنے کا آپ نے معمول بنا دینا ہے اس سے ہوگا کیا؟ انشاءاللہ تعالی اس وظیفہ کی برکت سے رزق کے بند دروازے ہمیشہ کیلئے آپ کے لئے کھول دی اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے لئے یہ وافر دولت حاصل ہونے کے اسباب پیدا ہونے لگیں گے اور اس کی سہولت یہ ہوگی کہ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی ہر حاجت پوری ہو جائے گی گریلو مسیل سے آپ کو نجات مل جائے گی اس کے علاوہ اس وظیفہ کو جس مقصد کے لئے پڑھ کر رب تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے گی رب تبارک وطالعہ وہ حاجت پوری فرما دے گا دعا ہے کہ رب تبارک وطالعہ اس وظیفہ کو کرنے اور اس کی برکت سے رب تبارک وطالعہ ہماری تمام مشکلات کو آسان بنائے آسان فرمائے اور ساتھ ساتھ رب تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک وطالعہ استغفراللہ ربی من کل زمبی واتوب و علی کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین